وزیراعظم ہاؤس، صدر ہاؤس، سینٹ، قومی اسیملی جس جگہ پر موجود ہیں اس جگہ کی پیمنٹس ابھی تک جن لوگوں کی زمین ایکوائر کی گئی ان کو نہیں ہوئی شاید خاکان عباسی کے ساتھ آپ مل کر ایک پارٹی جو ہیں وہ بنا رہے ہیں تو اس کی کنسٹرکشن کہاں تک پہنچی ہے؟ یہ وہ حالات ہیں کہ جن کے اندر باقی پولٹیکل پارٹیز کا فیلیر ہمارے سامنے ہیں اور سلوکشن نکلنے گئی تو سلوکشن اوریینٹڈ ایک پولٹیکل پارٹی ریفارم اوریینٹڈ ایک پولٹیکل پارٹی وقت کی ضرورت ہے ہم جو اشرافیاں ہیں جو حکمران طبقہ ہیں جس کے اندر سیاستان شامل ہیں ججز شامل ہیں بیروکرسی شامل ہیں جنرل شامل ہیں ہم آپس کی لڑائی کی وجہ سے ہم چیزوں کو ایشوز کو ایڈریس نہیں کر پا رہے ہیں ریس لگی بھی ہے پولٹیکل پارٹیز میں کہ کون پہلے لادلا بنتا ہے اگر آپ ازاد امیدوار کے طور پر آپ جیت جاتے ہیں تو انٹرسٹنگ خوش ہے کہ آپ کس پارٹی کو جمیشہ مولیت اختیار کریں گے کسی پولٹیکل پارٹی کو جوئنی کرو گا میں تو سینٹ میں تھا میں تو وہاں سے استیفہ دے کر نکل آیا اس لیے نکل آیا کہ اب ہم سیاست کو بھی ہم نے تلق بنا دیا ہے نفرت زدہ محول بنا دیا ہے انتقامی کاروائیاں ہو رہی ہیں اسلام علیکم سنو ڈیجرل کے ساتھ میں ہوں سمنگل حال کے انتخابات جو کہ آٹھ فروری کو ہونے جا رہے ہیں اسلامباد کے ہلکہ اینو فورٹی سیون اور فورٹی ایٹ سے مصطفیٰ نواز کوکر صاحب اس بار ازاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑیں گے جو کہ پہلے پیپلز پارٹی کے سینٹرز بھی رہ چکے ہیں اسلام علیکم سیر آپ کا بہت بہت شکریہ سنو نیوز کو وقت دینے کا اچھے سر یہ بتائیے گا کہ اس بار آپ ازاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑیں کتنے پور امید ہیں کیونکہ دوسری طرف کانڈیڈیٹس ہیں مسلم نیک نون کے بھی اور پیپلز پارٹی کے بھی میں ازاد حیثیت میں اس لیے الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہوں کہ اس وقت جو سیاسی جماعتوں کا حال ہے اس کی اوپر زیادہ مجھے کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو خود پتا ہے کہ پولٹیکل پارٹیز اب بات صرف جمہوریت کی کرتی ہیں لوگوں کے ایشیوز کی اوپر صرف ایک لپ سرویس ہے اور جو لوگوں کے مسائل ہیں جو ملک کے مسائل ہیں اس کی اوپر کوئی قابل حال سلوشن کسی چیز کا بھی سامنے لے کر نہیں آسکے حکومتوں میں تو سب رہے اب یہ پچھلے سولہ مہینے کی حکومت آپ دیکھ لیں جس کے اندر مسلم نیگ نون بھی تھی پیپلز پارٹی بھی تھی دیگر جماعتیں بھی تھی اور اس کے باوجود اس سولہ مہینے میں وہ کچھ کر نہ سکے تو اب مزید کیا آبادے کرنے جا رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے اندر پولٹک سے بھی سیاست سے بھی ہم سیاستدانوں کے عمل کی وجہ سے ایک جو بیزاری پیدا ہو رہی ہے اس میں بطور آزاد امیدوار میرے کندوں پر کسی پولٹیکل پارٹی کا بوجھ نہیں ہے ان کے ڈراؤ بیکس نہیں ہیں تو میں زیادہ پور امید ہوں کہ انشاءاللہ لوگ بھی اسی طرح شاید سوچ رہے ہوں گے آپ کے بارے میں بڑی خبریں بھی گردیش کہہ رہی ہیں کہ شاید خاکان عباسی کے ساتھ آپ مل کر ایک پارٹی جو ہیں وہ بنا رہے ہیں تو اس کی کنسٹرکشن کہاں تک پہنچی ہے دیکھیں پارٹی بنانے کا ہمارا میرا دبلکہ یہ پوائنٹ ویو تھا اور بڑے عرصے سے تھا دوستوں کے سامنے کہ ملک کو شدید ریفارم کی ضرورت ہے ریڈکل سرجری کی ضرورت ہے جہاں پر ہم نے حالات پہنچا دیئے فر ایکزامپل ابھی یہ چند روز پہلے جو گورل بینک کی ایک ریپورٹ آئی ہالناک اس کے اندر اعداد و شمار ہے نو کروڑ پاکستانی اس وقت ستہ غربت سے نیچے زندگی گزار ہے دو کروڑ اسی لاکھ کے قریب پاکستانی بچے ہیں جنہوں نے آج تک سکول کی شکل نہیں دیکھی پچیس لاکھ نوجوان ہر سال جوب مارکٹ میں ایڈ ہو رہے ہیں لیکن ان کے لئے آگے روزگار نہیں ہیں مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ کے رکھی ہوئی ہے مہشت چل نہیں پا رہی ہے اور یہ وہ حالات ہیں جن کے اندر باقی پولٹیکل پارٹیز کا فیلیر ہمارے سامنے ہیں اور سلوکشن نکل نہیں گئی تو سلوکشن اورینٹڈ ایک پولٹیکل پارٹی ریفارم اورینٹڈ ایک پولٹیکل پارٹی وقت کی ضرورت ہے تو وہ پھر دوستوں کا خیال تھا کہ ابھی کیونکہ الیکشنز آ چکے ہیں تو ابھی یہ مناسب موقع نہیں ہے الیکشنز کے بعد اس کی اوپر مزید گفتگو کی جائے تو یہ اب سوچ ہے بار طور میں نے تو فیصلہ یہی کیا کہ آزاد طور پر کٹیسٹ کروں گا اور اگر ہم نے بھی پولٹیکل پارٹی نہ بنائی تو یہ میں آپ کو وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ پولٹیکل پارٹی ایک بنی بنی ہے کیونکہ ملک کے مسائل وہاں پر پہنچ گئے ہیں کہ یہاں سے ریسکیو کرنے کے لیے ہمیں ایک نیا پوش چاہیے ہوگا ایک نئی سوچ چاہیے ہوگی تو وہ ہو کے ہی رہنا ہے اچھے سر یہ بتائی گا کون سی بڑی شخصیار جو ہے وہ اس پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہی ہے وہ تو ابھی یہ تو صرف گفتگو تھی جب کبھی دوبارہ اس کی اوپر گفتگو ہوئی ایکشنز کے بعد تو اس وقت پھر دیکھیں گے کہ کیا صورتحال بنتی ہے کون انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کون نہیں ہوتے ہیں اچھے سر یہ بتائی گا جو آپ کے حلقے کے مسائل کیا ہیں دیکھیں اسلامباد کہنے کو دارو الخلافہ ہے لیکن اس دارو الخلافے میں ابھی تک اسلامباد کے چند سیکٹر سے باہر جو زندگی ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہے لوگوں کے ابھی تک جو ترقیاتی کاموں کے حوالے سے سڑکیں گلیاں نالیاں سیویج سسٹم صفائی کا نظام پینے کے پانی کا یہ سب چیزیں وہاں پر اسلامباد کے چند سیکٹروں سے پائر موجود نہیں ہے ایسے بھی ابھی دہات ہیں جہاں پر گیس بھی نہیں ہے لیکن اس میں اس شہر کے اندر سی ڈی اے ناف کا جو ادارہ ہے جو ایک وائٹ الیفنٹ ہے سفید ہاتھی ہے کہ جو اربوں روپے ٹیکسز کی مد میں وصول بھی کرتا ہے اور اربوں روپے پلوٹ آکشنز کر کے کماتا بھی ہے لیکن ہمیں پتا نہیں چلتا کہ وہ پیسے خرچ کیسے ہو رہے تو ان کی اوپر ایک پبلک چیک ضروری ہے اس شہر کو جو بیروکریسی کا جو سٹرینگل ہولڈ ہے اس سے آزاد کرانے کی ضرورت ہے لوکل گوونٹ سسٹم کی ضرورت ہے یہاں پر ابھی تک جو متاثرین اسلامباد ہیں جن کی زمینیں ایک وائر ہوئیں اسلامباد بنا ان کے ابھی تک مسائل حل نہیں ہو پائے کہ فر ایکزامپل میں آپ کو بتاؤں آپ بھی اور آپ کے ویورز بھی یہ جان کر ان کو حیرت ہوگی کہ وزیراعظم ہاؤس صدر ہاؤس سینٹ قومی اسیملی جس جگہ پر موجود ہیں اس جگہ کی پیمنٹس ابھی تک جن لوگوں کی زمین ایک وائر کی گئی ان کو نہیں ہوئیں تو یہ موڈل ویلیجز کا کونسپٹ ہے یہاں پر موڈل ویلیجز نہیں بن پا رہے ہیں تو یہ بہت سے ایسے مسائل ہیں on ground pending کہ جو بہت عرصے سے حل نہیں ہو پائے اور اب تو اتنا بڑا بیک لاغ جو بہت عرصے سے ایک مضبوط آواز چاہیے ان اسیوز کو ہائلائٹ کرنے کی سر جیسے کہ آپ کے والی صاحب نواز کوکر صاحب وہ بھی اسی ہلکے سیلر چکے ہیں اور جیتے بھی ہیں آپ بھی پہلے پیپلس پارٹی کے سینٹر رہ چکے ہیں تو سر ابھی تک بھی یہ مسائل تے حل کیوں نہیں ہو سکے دیکھیں میرے والی ایلیکت ہوئے پھر اس کے بعد اس دور کے اندر جو مسائل تھے وہ بہت ڈیفرنٹ نویت کے اس وقت سب سے پہلے تو ایکسس روڈز کا مسئلہ تھا اس وقت گاؤں میں بجلیاں بھی بجلی تک موجود نہیں تھی اس وقت یہ مسائل تھے اور پھر اس وقت اسلامباد کیونکہ مختلف زونز میں ڈیوائیڈڈ نہیں تھا تو کسی بھی جگہ جو لوگ تھے آوٹسائیڈ سٹی لیمٹس وہ کنسٹرکشن نہیں کر سکتے تھے زوننگ ریگولیشنز یہاں پر ہوئی جس کے نتیجے میں پھر لوگوں کو اپنے گھر تک بنانے کی اجازت ملی تو وہ اس وقت کے مسائل اور تھے آج کے مسائل اور ہیں اس وقت پاپلیشن کم تھی آج پاپلیشن بہت زیادہ ہے آج کے جو مسائل ہیں اس وقت پیمز ہاسپٹل جو تھا وہ کیٹر کر رہا تھا اسلامباد کو آج پیمز ہاسپٹل جو ہے وہ کیٹر نہیں کر پا رہا آپ پیمز ہاسپٹل کی یا پولیکلینے کی امرجنسی میں چلے جائیں تو وہاں پر آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گی جو حال ہوا ہے کیونکہ پاپلیشن بہت بڑھ کی ہے پاپلیشن بہت بڑھ کی ہے پاپلیشن بہت زیادہ برڈن ہے اور ہاسپٹلز بن نہیں پائے تو اس وقت جو انفرسٹرکچر تھا وہ تھوڑا بہت ڈیل کر رہا تھا سارا انفرسٹرکچر کرمبل کر رہا ہے آہ تو آج کے مسائل اور اس وقت کے مسائل کے اندر تھوڑا فرق موجود ہے سر آپ نہیں دیکھ رہے کہ بہت زیادہ مہنگائی ہمارے ملک میں بڑھتی جا رہی ہے دن بے دن ہر چیز بیٹرولیا مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اشیاء فرونوج کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے لوگوں کو روزگار نہیں مل رہے تو سر آپ اگر الیکشن لڑتے ہیں تو اور اگر جیتے بھی ہیں تو پھر آپ کیا ان کے مسائل کو حل کریں گے کیونکہ ہمارا لوڈ طبقہ وہ پستہ چلا جا رہا ہے اس وقت یہ جو میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے آپ کو فگر کوٹ کی کہ نو کروڑ پاکستانی سطح عربت سے نیچے چلا گیا ہے اسی وجہ سے کہ ہم جو اشرافیاں ہیں جو مران طبقہ ہیں جس کے اندر سیاستان شامل ہیں ججز شامل ہیں بیروکرسی شامل ہیں جنرل شامل ہیں ہم آپس کی لڑائی کی وجہ سے ہم چیزوں کو ایشیوز کو اڈریس نہیں کر پا رہے ہیں اور ہماری اس آپسی لڑائی کی جو اصل قیمت ہے وہ 25 روڑ لوگ ادا کر رہے ہیں جب تک ہم سیاسی استحقام نہیں لے کر آئیں گے آپ معیشت کو نہیں فکس کر سکتے اور معیشت فکس نہ ہونے کی صورت میں عام آدمی اسی طرح مہنگائی کے بوجھتلے تبتا چلا جائے گا آج جو پاکستان میں افرات اظہر ہے جو انفلیشن ہے وہ 40% سے اوپر نکل گئی ہے اور یہ بیک بریکنگ ہے لوگوں کو یقین کریں کہ اس وقت یہ فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے کہ ان کے جو بڑے خرچیں گھر کا کچن ہو گیا بچوں کی سکول کی فیسز ہو گئی ان کے اپنا گیس اور بجلی کے بل ہو گئے اگر گھر میں کوئی بیماری ہے تو ڈاکٹر اور صحت کے اوپر جو خرچات ہیں لوگوں کو یہ فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے کہ کون سے دو ہم کریں اور کون سے دو چھوڑ دیں اور ہم دوسری طرف جو ہے حکمران طبقہ اس کی گفتگو ہی الگ ہے اس کی پرائیورٹیز ترجیحات ہی الگ ہیں تو میں اگر الیکٹ ہوں گا تو میں تو سینٹ میں تھا میں تو وہاں سے استیفہ دے کر نکل آیا اس لیے نکل آیا کہ اب ہم سیاست کو بھی ہم نے تلخ بنا دیا ہے نفرت زدہ محول بنا دیا ہے انتقامی کاروائیاں ہو رہی ہیں ان پر جب میں نے لبکشائی کی تو پھر مجھے میرے سے ریزگنیشن مانگا گیا میں نے دے دیا تو اگر میں نے اگر اسی ہاؤس کے اندر پہنچنے کیلئے بہت زیادہ خواہش ہوتی یا حوث ہوتی تو میں استیفہ ہی نہ دیتا ہوں اسی وقت چھپ کر کے بیٹھا رہتا میرا مقصد تو صرف اتنا ہے کہ اس ہاؤس کے اندر وہ گفتگو جو پاکستان کے عوام کی گفتگو ہے جو میں میرے اندر بہت کمزوریاں خامیاں ہیں لیکن جو چیزیں پاکستان کیلئے کرنی ضروری ہیں میں نے کمز کام اس ہاؤس کے اندر میں وہ گفتگو کر سکوں یہ مقصد ہے یہ خواہش ہے کہ ضمیر جنجھوڑتا رہا ہوں اور جو یہ گفتگو جو میں ٹی وی چینلز پر بیٹھ کے کرتا ہوں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں کہ یہ گفتگو وہاں اندر ہاؤس کے بھی کروں یہ خواہش ہے اور یہ کوشش ہے اچھے سر اگر آپ ازاد امیدوار کے طور پر آپ جیت چاہتے ہیں تو انٹرسٹنگ خوش ہے کہ آپ کس پارٹی کو جمعے شمولے تک تیار کریں گے کسی پولٹیکل پارٹی کو جوئن نہیں کروں گا اور قانونن یہ کوئی قدغن نہیں ہے کوئی کمپلشن نہیں ہے کہ آپ نے کوئی سیاسی جماعت جوئن کرنی ہی کرنی ہے میں آزاد حیثیت میں ہی وہاں پر بیٹھوں گا کوئی پولٹیکل پارٹی نہیں جوئن کروں گا اور یہ جو ایشیوز جو پاکستان کے ایشیوز ہیں جو یہاں کے لوگوں کے ایشیوز ہیں اب آپ دیکھئے کہ اس سال دس لاکھ سے اوپر لوگ پاکستان چھوڑ کے صرف اس سال میں گئے ہیں باہر ملک سے برین برین ہو رہا ہے یہاں پر جو آپ کے پروفیشنلز تھے وہ نکل رہے ہیں ہنرمند لوگ یہاں سے نکل رہے ہیں جن کے پاس سرمایہ تھا وہ یہاں سے نکل رہے ہیں تو ہم تو ایک بہت کرائیس کے بڑے گہرے کرائیس میں ہیں لیکن یہاں پر ماشاءاللہ چیزیں ایسے ہم پوٹریے کرتے ہیں کہ بس سب چیزیں ٹھیک ہیں بس اقتدار مل جائے ریس لگی بھی ہے پولٹیکل پارٹیز میں کہ کون پہلے لڑنا بنتا ہے اور یہ جو سیاست ہے یہ میرا خیال ہے پاکستان کے لوگ نہیں پسند کر رہے ہیں پاکستان کے لوگ چاہتے ہیں کہ سیاست جو ہے وہ کچھ پرنسپلز کی اوپر ہو کچھ نظریات کی اوپر ہو ان کے ایشیوز کے متعلق ہو لیکن یہاں پر سیاست گروف ہی اور ہوا ہے جو آپ کے ہلکے سے جو پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں جن کے کاغذات انم جدگی مسترد ہوئے ان کی جو پارٹی پی ٹی آئی کو اگر ووٹ نہیں ملتے تو پھر اس کا آپ کی پارٹی پر آپ کو لگتا ہے کہ وہ ووٹس آپ کو ملیں گے پی ٹی آئی کے دیکھیں بہت سے لوگوں کے کاغذات آٹھ ہٹ دس دس بارہ بارہ کانڈیڈیٹس سے ہر ہلکے میں تحریک انصاف کے جنہوں نے کاغذ جمع کرائے تھے پھر ریجیکٹ ہوئے اب ان ساروں کے تقریباً بحال بھی ہو گئے عدالتوں نے بحال کرنے اور اگر بلے کا نشان نہ ہوا وہ بھی معاملہ ابھی عدالتوں میں ہے اس پہ بھی ایک بے یقینی ہے اگر بلے کا نشان نہ ہوا تو سب کانڈیڈیٹس کو پھر آزاد الیکشن کنٹسٹ کرنا پڑے گا اس میں پھر ایک confusion مت جائے گی کہ کون اصل امیدوار ہے کون نہیں ہے تحریک انصاف کا تو اس صورتحال میں میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو ووٹر ٹرن آؤٹ پر بڑا اثر پڑے گا ووٹر ٹرن آؤٹ کم ہو سکتا ہے مجھے personally میں خود الیکشن لڑا ہوں تو میرے opinion میں آپ کہہ سکتی ہیں کہ تھوڑی بہت biasness ہوگی لیکن مجھے مسلم دیگنون کی طرف رجحان نظر نہیں آرہا اور لوگ ووٹ کو اپنے دل کے قریب لگا کر بیٹھے ہیں کہ جو جماعتیں سولہ مہینے کی حکومت میں شامل رہیں لوگوں کی آنکھوں کے اندر آپ غصہ بھی پڑ سکتے ہیں اور وہ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ہمیں موقع ملے آمن کے خلاف ووٹ دیں تو ان کے خلاف ووٹ دینے میں اگر بلہ بھی ان کے سامنے نہ ہوا تو پھر hopefully let's see کہ لوگ کیا فیصلہ کرتے ہیں لیکن مجھے امید ہے کہ irrespective میرے جو سوچ ہے میں جو مقدمہ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ شاید لوگ appreciate کریں thank you so much sir بہت بہت شکریہ جی بی ورز جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ مصفہ نواز کو کر اس بار ازاد امیدوار کے طور پر لڑے ہیں اور وہ پورے پورے امید ہیں کہ وہ ایک election جیتیں گے اور عوام کے جو مسائل ہیں ان کو حل بھی کریں گے موسیقی 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 موسیقی